سرگو جہ زلے کے پشو پالکوں کو اب سوریٹیڈ سیمین کا لاب ملے گا اس سے سیمین کا اپیوگ سے پنچانبے پتیشت بچیاں مادہ ہوتی ہیں اس سے پشو پالکوں کی آئے بڑھے گی انہیں آٹھ میں نیر بھر ہونے کا موقع ملے گا اس کے پہلے جس سے سیمین کا استعمال کیا جا رہا تو اس میں بچیاں ہونے کی سمبھاونہ پچاس پتیشت ہوتی ہیں امبیقاپر کے پشو چکے سکھ ڈاکٹر سی کے مشوہ نے بتایا ہے سوہ دیشی نسل کے اسے سیمین کی قیمت 660 روپے ہے جو ہدگراہیوں کو 165 روپے میں دیا جا رہا ہے امبیقاپر سرگو جہا میں 20 سے 25 گائیوں پر اس کے استعمال کے پرینام بہتر اور سکرات مکتی کھوں کو ملے ہیں بچو پالن بیبھاٹ کے دوارہ ایک نواجار کیا گیا ہے ایک پہل کی گئی ہے جس کے تحت اب یہاں کے جو بچو پالن کرنے والے لوگ ہیں کسان ہیں انہیں کافی لاب ہوگا کیونکہ پور میں جو کرے کرتیم گربہ دان گائیوں میں کیا جاتا تھا اس میں 50% میل اور 50% کی ملیانے کی بچڑی اور بچڑا ہونے کی سمبھامنا ہوا کرتی تھی لیکن اب جو سیک سیرم جو لائے گیا ہے پرسو پالن بیبھاگ کے دوارہ اس کے تحت اب 95% چانس ہے 95% چانس ہے کہ اب کرتیم گربہ دان کے دوران صرف گائی ہی ہوں گی جس سے کی جو لوگ ہیں انہیں جو گائی کے جو پالن کرتا ہیں ان کو کافی لاب ملے گا جو کافی لاب دائیک ثابت ہوگا ہم بھی کیا پور سے ساوراج ایک چیز کیلئے انگار میں بڑھتے کوئی